محمد سراج ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی ٹونمنٹ جیت میں سب سے مہتوپون کھلاڑی کون رہے محمد سراج کلدیب یادعو روحیت شرما آئی یا پھر کوئی اور اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایشیا کپ کا فائنل بھارت اور شری لنکا کے بیچ کھیلا گیا تھا جس میں بھارت کو دس وکیٹ سے جیت ملی اس میچ میں شری لنکا کی ٹیم پہلے بلے بازی کرنے کے لیے ٹوس جیت کر آئی جو گلت ثابت ہوا اور پہلے بلے بازی کر پچاس رن پر پندرہ دشملہ دو اوور میں آل آؤٹ ہو گئی حالانکہ اس کا پیچھا گرنے میدان پر آئی بھارتی ٹیم نے چھ دشملہ ایک اوور میں لکشے کو اپنے نام کر لیا اس دوران بھارتی ٹیم میں ایشیا کپ میں آٹھ فی بار جیت درج کی اور شری لنکا کو سب سے بری طریقے سے ہرا کرے تیہاس کے پنوں میں اپنے نام سوہن اکشروں میں ارجت کیا اس کے بعد محمد سیراج کی چاندی چاندی ہو گئی اور محمد سیراج کی رات و رات کروڑ پتی ان کے شاندار پردرشن کے دمپر بن گئے دراصل اس میچ میں جیت کے ہیرو محمد سیراج رہے جنہوں نے شاندار گینباز ہی کرتے ہوئے سات اوور کے اندر ماتر اکیس رن دے دی اور چھے وکیٹ حاصل کر بھارت کو مضبوطی دلائی جس کے چلتے انہیں من آف دا میچ کا خطاب بھی دیا گیا حالانکہ اس کے بعد انہوں نے اپنا من آف دا میچ کا پرائز منی گراؤنڈز مین کو سمرپت کر دیا جس سے سبھی کا دل جیت لیا گیا لیکن اسی بیچ رات و رات محمد سیراج کی قسمت بدل گئی محمد سیراج کو رات و رات ان کے ٹویٹ پر ریپلائی کرتے ہوئے سیراج کو ایک ایسیو وی کار دینے کا آگرہ کیا ایسے میں اب سوتروں کے حوالے سے ملی جانکاری کے انسار پتا چلائے کہ محمد سیراج کو آنند مہندرہ نے ایک ایسیو وی کار دے دی ہے ساتھ میں کئی مہان لوگوں نے محمد سیراج کے پردرشن کی تعریف کر قریب دس کروڑ روپے دیا ہے تو دوستو محمد سیراج کے شاندار پردرشن ان کو اب دس میں سے کتنے انک دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دوستو اگر آپ بھی محمد سیراج کو بہترین کے انباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو محمد سیراج نے ویرات کوہلی کے پیر چھوٹے تو بھارتی دگج بھی حیران رہ گئے ایک ایسا بیان دے دیا ہے جسے سن کر آپ بھی ہو جائیں گے حیران جی ہاں دوستو ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کو جیت ملی ہے جس کے بعد محمد سیراج نے جم کر سرکیاں بٹو رہی ہیں اس دوران انہوں نے میچ کے بعد ویرات کوہلی کے پیر چھو کر سبھی کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے ایسے میں محمد سیراج کے دوارہ کیے گئے اس کارنامے کو دیکھ بھارتی دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران انہوں نے کچھ ایسی بات اپنے بیان میں کہہ ڈالی جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے تو آخر کار بھارتی دگجوں نے محمد سیراج کو لے کر کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے محمد سیراج اور ویرات کوہلی میں اسے کون ہے مہان کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایشیا کپ کا فائنل میچ بھارت اور شری لنکہ کے بیچ کولمبو میں کھیلا گیا اس دوران بھارتی ٹیم ٹوس ہار کر پہلے گین بازی کرنے کے لیے آئی اور پہلے گین بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے گین بازوں نے زبردست پردرشن کیا اور شری لنکہ کی ٹیم کو ماتر پندرہ دشملف دو اوور میں پچاس رن پر آل آؤٹ کر دیا جہاں پر جسپرید بومرہ نے ایک اور ہاردک پانڈیا نے تین وکٹ لیا تو وہیں محمد سیراج نے سروادک چھے وکٹ لیا اور اس میچ کو بھارتیے ٹیم نے آسانی سے سات اوور میں دس وکٹ سے اپنے نام کر لیا اس کے بعد محمد سیراج کو من آف دا میچ بنایا گیا اس دوران انہوں نے میدان کرمیوں کو اپنا کیش پرائز ڈونیٹ کیا اور بعد میں ویرات کوہلی کے پیر چھوکر ویرات کوہلی سے آشروات لیا جس کو دیکھ بھارتیے دکگجوں کا بیان سامنے آیا ہے جس میں قبل دیو نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں جس پرکار سے محمد سیراج نے شاندار گین بازی کیا اس کی تعریف ہونی چاہیے لیکن اس کے بعد جس پرکار سے محمد سیراج نے دل جیتا ہے اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے کیونکہ جس پرکار سے انہوں نے ویرات کوہلی کے پیر چھوکر ان کا آشروات لیا ہے وہ واسطہ میں دل جیت لینے والا پل تھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے آدرش کھلاڑی سے آشروات پانا ہر ایک کھلاڑی کی لالسا ہوتی ہے جو آج محمد سیراج نے پوری کر لیا ہے تو وہیں مرفان پٹھان نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں جس پرکار سے محمد سیراج کی شاندار گینبازی دیکھنے کو ملی ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے مہان کھلاڑی اور آدرش کھلاڑی ویرات کوہلی کے پیر چھوکر میرا دل جیت لیا ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کے لئے کرکیٹ میں ویرات کوہلی سے بڑا چہرہ کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویرات کوہلی کا آشروات پا کر وہ ورلڈ کپ میں اور بھی زیادہ بہتر پردرشن کرنا چاہتے ہیں جو ایک مہان کھلاڑی کی پہچان بھی ہوتی ہے تو وہیں گوتم کمبیر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں محمد سیراج نے اپنی زبردست گینبازی سے میرا دل جیتا ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی پوری ٹیم کے لیے سب سے بہترین پردرشن کرنے کے بعد میدان کرمیوں کو پیسے دیا اور بعد میں ویرات کوہلی سے آشروات دیا اس کی تعریف ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ محمد سیراج نے آج اپنے ماتا پتا کا سپنا اور آدرش کھلاڑی ویرات کوہلی کا سپنا پورا کرتے ہوئے پورے کرکٹ جگت کوئی نہیں بلکی بھارتیہ کرکٹ کو گوروانویت کیا ہے تو وہیں ویریندر سہواگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں محمد سیراج نے بہترین گینباز ہی کرتے ہوئے بھارت کو جیت دلائی ہے انہوں نے اکیلے کے دم پر شری لنکا کو فائنل میں ہارنے کا کار رکھی ہے محمد سیراج نے میدان کرمیوں کو پیسے دان دینے کے بعد ویرات کوولی کے پیٹ چھوکر میرے دل میں اتینت جگہ بنا لی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس پرکار سے محمد سیراج نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے لئے ان کی تعریف ہونی چاہیے میں محمد سیراج کو نمن کرتا ہوں اور آگے بھی ایسے پردرشن کی امید کرتا ہوں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں اگر آپ بھی محمد سیراج کو مہان گینباز اور مہان ویقتیت ووالا کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں فائنل میں جیت کے بعد محمد سیراج نے جیتا کرکٹ پریمیوں کا دل تو کیا بولے انگلینڈ کے دگہ جججی ہاں دوستوں ایشیا کپ میں فائنل کے اندر بھارت کو جیت ملی جس کے ہیرو رہے محمد سیراج نے چھے وکٹ لیے ساتھ میں اپنے پلیئر آف دا میچ کے پرائز منی کو میدان کرمیوں کو ڈونیٹ کیا اس کے بعد ویرات کوہلی کے پیر چھوکر سبھی کو پربابت کیا جس کو دیکھ انگلینڈ کے دگج دنگ رہ گئے اس دوران انہوں نے ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کو سن کر آپ بھی سیراج کو سلام ٹھوکیں گے تو آخر انگلینڈ کے دگجوں نے محمد سیراج پر کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے محمد سیراج اور روہیت شرما میں سے کونے مہان کھلاڑی اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کولمبو میں ایشیا کپ دوزار تیس کے فائنل میں بھارتیہ ٹیم نے شاندار پردرشن کی اور دس وکیٹ سے ایک طرفہ جیت حاصل کیے آپ کو بتا دیں اس میچ میں پہلے روہیت شرما کی اگوائی والی بھارتیہ ٹیم نے شری لنکہ کو صرف پچاس رن پر آؤٹ کر دیا جس میں محمد سیراج نے صرف سات اوور میں اکیس رن دے کر چھے وکیٹ لیے اس کے جواب میں بھارت نے کیول چھے دشملہ ایک اوور میں لکشے حاصل کر آٹھوا ایشیا کپ کھتاب جیتا کرکیٹ وشف کب سے پہلے یہ جیت بھارتیہ کرکیٹ ٹیم کے لیے ایک بڑا پروچ سہان ہے جس کے پاس دوہزار تیرہ کے بعد سے کوئی آئی سی سی کھتاب نہیں ہے حالانکہ اس میچ میں محمد سیراج کو چھے وکیٹ لینے کے لیے پلیئر آف دا میچ گھوشت کیا گیا لیکن اس کے بعد محمد سیراج نے سب ہی کا دل جیتا انہوں نے پہلے اپنی پرائز منی میدان کرمیوں کو ڈونیٹ کی اور بعد میں ویرات کوہلی کے پیر چھو کر آشروات لیا جس کو دیکھ انگلینڈ کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے جس میں ناصر حسین نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ محمد سیراج نے فائنل میں جو کچھ کیا ہے اس کے لیے ان کی تاریف ہونی چاہیے محمد سیراج نے اپنی گیند بازی کے علاوہ اپنے مہان ویقتتو کو اس میچ میں درشایا ہے جس کی تاریف ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے محمد سیراج ایک ایسے کھلاری ہیں جو کسی بھی دن بہتر پردرشن کرنے کے ساتھ میچ کو ایک طرف پر رکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے میچ کے بعد جو کچھ کیا ہے اس کی تاریف ہونی چاہیے اس کے لیے سیراج کو میں نمن کرتا ہوں تو وہیں سٹوارٹ براڈ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ محمد سیراج کی تاریف اس میچ میں ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے صرف بہترین گینبازی نہیں بلکہ میدان کرمیوں کے پرتی اپنا پیار دکھا کر سب ہی کو پربھاوت کیا ہے انہوں نے جس پرکار سے ویرات کھولی کو اپنا آدرش کھلاڑی مان کر آشروات دیا ہے اس کے لیے میرے دل میں ایک الگ جگہ پیدا ہو گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیراج کی شاندار گینبازی اور مہا انہوں نے اپنی گینبازی کے بعد جس پرکار سے میدان کرمیوں کو اپنی پوری رکم دیئے اس کے لیے تو پورا کرکٹ جگہ دن کی تاریف کر رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ محمد سیراج نے جو کچھ میدان پر فائنل کے دن کیا اس کی تاریف ہونی چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے انہیں سمانت بھی کیا جائے تو وہیں مایکل وان نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے سب ہی کا دل جیتا ہے محمد سیراج نے میدان کرمیوں کو اپنا پرائز منی دینے کے ساتھ مجھ کو اپنا دیوانہ بنایا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ محمد سیراج کا ورات کے پرتی پیار کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کیونکہ اس طریقے سے کسی بھی آدھرش کھلاری کے پرتی کسی دوسرے کھلاری نے آج تک سمانت نہیں کیا ہے جو آج سیراج نے کر دکھایا ہے اس کے لیے میری طرف سے انہیں سلام ہے اس کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان جی ہاں دوستو آسٹریلیا اور بھارت کے بیچ ایشیا کپ کے بعد ونڈے سیریز کھیلی جانے والی ہے جس کے لیے بیس اسی آئی نے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اس دوران انہوں نے ایشیا کپ میں جیت کے باوجود ٹیم میں کچھ ایسے بڑے بدلاؤ کر دیا ہیں جن کو دیکھ کر آپ کی بیاں کے فٹی کی پٹی رہ جائیں گے تو آکر بیس اسی آئی نے آسٹریلیا کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے بھارتی ٹیم میں کیا بدلاؤ کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ پوری پلائنگ 11 کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویراد کولی اور روی شرمہ میں کون ہے خطرناک بلے باج اور کپتان اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایشیا کپ کا فائنل بھارتی ٹیم نے جیت لیا ہے اور اس کے بعد بھارتی ٹیم ورلڈ کپ کے تیاری میں لگ گئی آپ کو بتا دیں ورلڈ کپ پانچ اکٹوبر سے پرائرم ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ تین میچ کی ونڈے سیریز کھیلی جانے والی ہے جو بھارت کی سرزمین پر ہونے والی ہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ونڈے سیریز کا پہلا میچ بائیس ستمبر کو بائیس دوسرا میچ چوبیس ستمبر اور انٹیم میچ ستائیس ستمبر کو ہوگا ایسے میں اس میچ کے لئے دونوں ٹیم میں تیار لیکن اسی بیچ ویسی سی آئی نے بھارتی ٹیم میں بڑے بدلاؤ کر پورے سکوائیڈ کا اعلان کر دیا ہے جس میں بیس کی سی آئی نے پاری کے شروعات کرنے کے لئے سب سے پہلے کپتان روش شرمن کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں اور ایشیا کپ میں سب سے خطرناک پردرشن کرتے ہوئے آئے ہیں ایسے میں ونڈے سیریز میں آسٹریلیا کے خلاب کپتان روش تنے کپتانی پاری کی امید رہنے والی ہے اس کے علاوہ بیس سی آئی نے دوسرے سلامی بلے باج کے روپ میں شمنگل کو شامل کیا ہے جو ایشیا کپ میں شاندار فارم میں رہتے ہیں ایسے میں ونڈے سیریز میں آسٹریلیا کے خلاب بہتر پردرشن کرتے ہوئے ورلڈ کپ کے لیے وہ پورے طریقے سے تیار ہونے کا دعویہ گل اور روحی کے سلامی جوڑی کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے اس کے علاوہ بیس سی آئی نے تیسرا نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے ورات کولی کو شامل کیا ہے جو ایشیا کپ میں بہتر فارم میں تھے ایسے میں آسٹریلیا کے خلاب ورات کولی اپنے فارم کو آگے بہتر طریقے سے جارے رکھنے کی کوشش کریں گے تو ایسے میں بھارتی ٹیم کا ٹاپ آڈر ایک بیٹ فر سے مجبوط بن گیا ہے وہیں بیس سی آئی نے چوتھے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے کیل راول کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے لیے وکٹ کیپ پر بلے باج کی بھومکہ نبھائیں گے اور مدکرم میں ٹیم کو سمحا لیں گے حالکہ کیل راول کا پچھلا پردرشن کافی زیادہ شاندار رہا ایسے میں آسٹریلیا کے خلاب اور بھی زیادہ خطرنات پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اس کلابہ بیس سی آئی نے پانچ میں نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے ایشان کیشنگ کو شامل کیا ہے جو ایشیا کپ میں توفانی بلے باجی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اسی طریقے سے توفانی بلے باجی کرتے ہوئے آگے بھی آسٹریلیا کے خلاب سیریز میں دکھائی دینے والے ہیں تو اتنا ہی نہیں بی سی سی آئی نے آل راؤنڈر کے روپ میں ہاردک پانڈے کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے لیے ایشیا کپ میں بہترین بلے باجی اور گنباجی کرتے ہوئے آئے ہیں اس میں ہاردک پانڈے ایک ورفر سے اوب کپتان کے ذمہ داری نبا کر آسٹریلیا کے خلاب بہتر پردرشن کریں گے وہیں بی سی سی آئی نے دوسرے آل راؤنڈر کے روپ میں روینج اڈیجا کو شامل کیا ہے جو بہترین گنباجی اور بلے باجی کرتے ہوئے دکھائی دی ہیں لیکن ایشیا کپ میں زیادہ خاص پردرشن ہی کر پائیں تو ایسے میں اب آسٹریلیا کے خلاب ان سے بہتر پردرشن کی امید کی جا رہی ہے وہیں بی سی سی آئی نے فرقی گنباج کے روپ میں کلی پیادوں کو شامل کیا ہے جو اپنے زبردست فارم ہیں ایسے میں ان کو ٹیم سے بار کا راستہ دکھانا اسمبہ ہوئے ایسے میں بھارتی ٹیم کے سپیڈ اپارٹمنٹ کا اپی زیادہ مجبوط ہے وہیں بی سی سی آئی نے تیج گنباج کے طور پر سب سے پہلے جسپریت بومرہ کو شامل کیا ہے جو پورے ٹونیمنٹ میں بہتر دکھائی دیا ہے تو ایسے میں ان کو ٹیم سے بار کا راستہ دکھانا بے وہ کوفی ہے وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے محمد سراز کو شامل کیا ہے جنہوں نے فائنل میں بہتر پردرشن کر بھارت کو جیت دلائی ہے تو ایسے میں ان دونوں تیج گنباجوں کو آسٹریلیا کے خلاب بھی کھیلنے کا موقع ملے گا وہیں بی سی سی آئی نے تیسرے گنباج کے طور پر شاہدل تھاکور کو شامل کیا ہے جو بہترین گنباجی کے ساتھ تھوڑی بہت برلے باجی کر لیتے ہیں تو ایسے میں وہ اپنے شاندار فارم کو بہتر میں تبدیل کرنے کے کوشش آسٹریلیا کے خلاب سیریز میں کرنا چاہیں گے اس قلابہ بی سی سی آئی نے پلائنگ ایلیون کے علاوہ بیک اپ کھلاری کے طور پر تیج گنباج محمد شامی کو شامل کیا ہے جنہیں اشیاء کپ میں زیادہ موقع نہیں مرے ایسے میں آسٹریلیا کے خلاب بہتر پردرشن وہ کر سکتے ہیں وہیں سوری کماری آدھو کو برلے باج کے طور پر شامل کیا گیا ہے جو آسٹریلیا کے خلاب بہتر پردرشن کر اپنی جگہ پکی کرنا چاہیں گے اس قلابہ اکشہ پٹیل کے چوٹیل ہونے سے روی چیندان اشوین کو شامل کیا جا رہا ہے جو بھارت کے لئے بہترین آپشن ہے وہیں شہ سیئر کو باہر کا راستہ دکھا کر سنجو سیمسن کو شامل کیا ہے ایسے میں ان بار پلیئرز کے ساتھ بھی سی سی آئی آسٹریلیا کے خلاب جیتنے اترے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا آسٹریلیا کے خلاب بھارتی ٹیم کی پلائنگ لیون کیا ہو سکتی اپنے رائے ہمیں نیچے کمنٹ وارکس میں ضرور دیں اور ایسے شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھنے وال